ناظرین آدھا کیڈی سی کے اس خصوصی نشریے میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وادی کے ایک مایانہ سکوت جن کا تعلق کھیلکود سے ہے اور اگرچہ یہ کھیلکود کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور اس میدان میں انہوں نے کئی اچیومنٹس حاصل کی ہیں اس کے علاوہ یہ ریاست جمہو کشبیر کی پولیس میں ایک عالی عہدے پر بھی فائز ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بھارت کے وشو جو گیم ہے اس کے نیشنل کوچ قومی سطح کے کوچ جناب کلدیب ہنڈو آج ہم کلدیب ہنڈو کے ساتھ ان کے تجربات بیسے تھے ایک سپورٹسمنٹ کے شیئر کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ جو بات خصوصی ان کے ساتھ منسلک ہے ان کو حال ہی میں انتیس اگس کو امسال ہی درونا چاریا اوارز سے نوازا گیا جو کہ ان کو صدر ہند نے عطا کیا اس حوالے سے ہمیں فقر کا احساس ہے کہ وادی سے ایک ایسے کھلاری تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بیسے تی استاد جو کھیل کود سکھاتے ہیں جس کو کی گروہ کہتے ہیں تو گروہ کے حوالے سے جو درونا چاریا ہے ان کا مہا بھارت میں بہت بڑا رول رہا ہے اہم رہا ہے تو ان کے نام پہ یہ ایوارڈ منصوب ہے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے درونا چاریا ایوارڈ وینر کلدیب خنڈو صاحب کلدیب صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مکتا ہے ہمارے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ دوسرے جو فیلز ہیں ان میں جو وادی کے جو لوگ ہیں جو وادی سے وابستہ اور وادی سے تعلق رکھنے والے ٹیکنکریٹ ہوں ڈاکٹر ہوں یا کسی اور بھی زندگی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہوں انہوں نے نہ صرف ملک میں نہ صرف وادی میں بلکہ ملک پہ باہر سے بھی باہر رہ کر بھی اپنے لیے اور اپنی وطن کے لیے ایک خاص نام کمائے ہیں ان میں سے آپ کا نام بھی شامل ہے یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے بچپن کے بارے میں اور کھیل کود کے بارے میں اور کھیل کود کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا پہلے تھانکیو ایرمار سر فور انوائٹنگ سے پہلے تو میں کلدیف انڈو میں اس ریاست سے ہوں جو کشمیر پلس موتیار اینواری سے بلانگ کرتا ہوں میری پیدائش یہی پر ہوئی تھی پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پندیت کمیونٹی سے ہوں وہاں پر پڑھائی کے طرف زیادہ دیان دیتے ہیں نہیں ہم نہیں دیتے وہی پڑھائی کے طرف نہیں مطلب ہم بے ایک ڈنڈا تھا کہ پڑھائی کرنی ہے زیادہ تو کھیل کو تو ہم چوری چوری کھیلتے تھے تو بٹ آئی یوز ٹو پلے کرکڑ کھیلتے تھے چوری چوری پھڑو بار اس گندہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جوتے ایک دوسرے دن وہ پھڑ جاتے تھے پھر گھر میں مار بھی پڑتی تھی تو اس چکر میں پھر کرکڑ کھیلا تو کرکڑ میں اچھی بالنگ بیٹنگ تھی بٹ گھر والوں کا تھوڑا سا اس میں جیادہ تھا کہ نہیں آپ پڑھائی کے طرف جیادہ دیان دو تو بٹ پھر مائیگریشن ہوئی تو پھر جمہوں میں گئے تو وہاں پر تھوڑا سا فانیشنل کارنسٹریٹس بھی آگئے بٹ یہ تھا کہ لکش کچھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میں جب تھا تو میں ڈریم تھا کہ میں انجنیر نے گیا مطلب ڈاکٹری میں کرنوں کی پڑھائی میں بھی ٹھیک تھا بٹ جب وہاں پر سٹیشن دوسری رہی تو بٹ سپورٹس اسٹیم اڈاٹ کیا تو پہلے شوک تھا میرا فرینڈ تھا اس نے مجھے تھوڑا سا شوک ڈالا مارشلاڈ کے بارے میں تو ہم سویرے فٹنس کرتے تھے دروڑ پوڑ کرتے تھے وہ سٹرچنگ کرتے تھے کیکنگ کرتے تھے بٹ آئی تھوڑ کہ ایسے تو یہ ٹھوڑا ٹائم ویسٹیج ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں کوئی اس میں آپ جوٹو تھی دیکھے گا نہیں تو پھر لکی لی ارف لکی کہ ہم یہاں پر وہاں پر تائکونڈو اور بوششو کے کلاس چلتی درگنات وزار میں تو وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر میں نے سٹارٹ انشال سٹارٹ میں سٹارٹ کیا that was my turning point کہ میں رائٹ پلیس پہ گیا اور رائٹ ٹائم پہ گیا تو وہ کاروان چلتا رہا اور میں مطبع اپنا نام بھی کنٹری میں اچھا رہا ہے میں I remain 11 time national champion بلشو میں رہا وہ چھے بار انٹرنیشنل میڈل بھی لیا تو اس میں مجھے سٹیٹ اوارڈ ملا سٹیٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹ کیشنلی آوارڈ ملا پرشورم آوارڈ ملا اور پھر گورنمنٹ آف میں تو فیڈریشن آف انڈین چیمبر سو کوم بس نے مجھے کوچ آف دا پلیئر بھی کر دیا اے سوری کوچ آف دا یئر بھی دے دیا تو یہ کاروان چلتا رہا ایس بلینگ پھر 2006 میں پھر میں کوچنگ سوچ مطبع کوچنگ میں آ گیا کوچنگ کی طرف ایک بہت بڑا ملک ہے اور جب آپ قومی سطح پہ اپنے لیے ایک پہچان بنانے کی آپ میں ایک چہت ہوتی ہے تو اس میں کون سی مشکلات آئیں آپ کو جب آپ نے سوچا کہ میں کوچنگ کی طرف سویچ کروں اور کوچنگ بھی ایسی کہ جہاں آپ نے میدان ہی مار لیا پہلے تھا جب میں کوچ بنا تھا تو میں اس طرح خود پلیئر تھا کہ 2006 میں میں کوچ بنا جنئر ٹیم کا تو کیونکہ اس طرح انڈین لیول کا انڈین جو ٹیم تھا انٹرنیشنل پورڈیم پہ اتنا پرفارنس اچھی نہیں تھی میڈل نہیں آتے تھے تو مجھے فیڈریشن نے انسسٹ کیا کہ آپ گیارہ سال آپ چیمپئن رہے اور آپ کا اتنا ایکسپوڈر ہے تو آپ کوچنگ کی طرف آتا تو پہلے آپ جونئر سے سٹارٹ کر لو تو میں خود بھی کھیلتا تھا 2007 میں ساؤتھ اشنگ گیز میں گیا پلس نیشنگ گیز کے وہاں پر میرا گولڈ آ گیا دونوں میں بٹ 2006 میں میں کوچنگ رہا تو میرا وہاں پر انڈیا کا فرسٹ ایور میڈل آ گیا جونئر ورلڈ چیمپئنشپ تو وہ ملیشیا میں ہوئی تھی پھر میں جو دوہزار آٹھ میں فیڈ ٹارگڈ ملا تو میں کم سے کم جونئر ٹیم کے ساتھ چیف کوچ رہا تو وہاں پر چار میڈل آ گیا انڈینیشن میں ہوئی تھی ورلڈ چیمپئنشپ تو وہاں پر میرے چار میڈل آ گیا پھر دوہزار نو میں ایشن چیمپئنشپ تو جونئر وہاں پر میرے پانچ میڈل آ گیا تو فیڈریشن بڑی کچھ تھی کہ کلدیب ہمارے ٹیم پر ساتھ آ گیا تو انڈین جو پرفارمنس ہے انڈین جو ٹیم کا وہ اپ ہو گیا تو مین جو گورنمنٹ اف انڈیا کا جو فوکس ہے جو ہماری بجٹنگ ہوتی ہے ہر سال جو جو ہر فیڈریشن کو پیسہ ملتا وہ ایشن گیمز کے طاعت بھی ملتا کہ کیڈگرائز کرتے ہیں سپورٹس کو کہ کس ٹیم کس سپورٹس کا رزلٹ اچھا ہے تو اس کو پریورٹی میں رکھا جاتا جس کا پرفارمنس مطلب ٹھیک ٹھیک ہے تو اس کو جنرل میں اور جس کا پرفارمنس نہیں ہے تو اس کو ادرس میں تو پریورٹی میں سارا گورنمنٹ اف انڈیا فنڈنگ فل دیتی ہے کہ آپ نے نیشنل کوچنگ لگانے ہیں آپ نے فورڈن ایکسپوزر لگانے ہیں فورڈن کمپٹشنز کھیلنے ہیں تو اس میں سارا گورنمنٹ اف انڈیا کھرچا کر دیتی ہے تو میں تھا اس میں دوہزا دس کا مجھے ٹارکٹ دیا ہے فیڈریشن نے کہ بھائی آپ سینئر ٹیم کو پگڑو اب سینئر ٹیم پر فوکس کرو کہ we want medals in ایشن گیمز کیونکہ اگر آپ ایشن گیمز میڈل آو گے تب ہمارا جو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ تب ہی مل جائے گا دوہزا نو میں آئی ٹوک ایشنل کوچ فور سینئر تو ڈیرے سال میں پورا ٹیم کے ساتھ رہا کیونکہ اس میں جو کھلاڑی تھے وہ میرے ساتھ ہی کھیلتے تھے میں ان کے ساتھ میرے پارٹن ہی تھے کمفرڈیبل جی کمفرڈیبل پلس ان کو تھوڑا سا کیونکہ کوچ کو تھوڑا سا منیجمنٹ اس کی منیجمنٹ کوچ is a منیجر کیونکہ کیسے اس کو ایکسٹرائٹ کرنا ہے پلیئروں سے تو he should know that تو میں نے ان کے ساتھ فرینلی بھی رہا تھوڑا سخت بھی رہا کیونکہ میرے میڈز تھے تو لکی لی میں نے فرم وہاں پر ایشن گیز میں ہمارے دو میڈل آ گئے تو وہ دیڑ بہت سے تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا کوچنگ ہے مجھے تو اس سے ہمارا جو وہ شو تھا پشمائے ہیں ورلڈ کپ میں ایک گولڈ آ گیا اور کم سے کم پچاس سٹھ میڈل آ گیا مطلب جس لئے ابھی تک کا wonderful in the beginning of the program we have been a little swift and we have taken the discussion beyond the borders let us confine you to the valley now یہاں جو precedence رہی ہے ہمارے میں نے باکشیر کے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ ہماری ایک شاندار روایت ہے کہ ہمارے بچوں نے ملک سے بہر جا کے ملک میں ملک سے بہر جا کے اپنے لئے اور ملک کے لئے اپنی پر فرانس کے تھروں ایک نام کمایا but the traditionally what we have experienced is that once a person moves out of valley or out of country then hardly he returns back to pay something back to his own community you have your hair in kashmir and your contribution is there what do you see the scope of sports in kashmir particularly vushu in the backdrop of the situation and taking out giving a win to the feelings of the youth and take them out of the citrus which they are facing because of obvious the i used to be the national chief coach i remain most of the time out of my state and country who after seeing that mostly girls are small kids are coming up to learn martial arts sir it's a great honor so that girls are coming out to learn and parents are just boosting them to go and learn this martial art because you have seen this episode of UP so I don't say that girls are important and boys are important to learn who choose the complete martial art I want to drive within you want to say 5-6 days I request that cell difference program is the campaign and second I want to the district who will start in place so that the girls feel that they feel and I want to contribute to country and country country now there is another question which is of vital importance I think is that do you have the relevant and required support from the government agencies like sports council اور جو سرکاری ادارے ہیں جن کی طرف سے ہونا چاہیے حسل آفزائی یا فنڈز کی صورت میں یا فیسیلیٹیشن کی صورت میں یا انفرسٹریٹ کی صورت میں تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ آج کی تیٹ میں اور اس میں کیا انفرومنٹ کی صورت میں ہے دیکھو سر آہم جب میں اپنا دوربان کی نائنٹی تھی نائنٹی فور میں میں سٹیٹ کا اتنا انفرسٹر کا نہیں تھا از آفنا ابھی جو ایٹ پرزنٹ اس پورٹ کے بارے میں ہمارے پاس انفرسٹر штر اچھا سٹٹپ ہو رہا ہا ہے سٹیٹ میں بھٹ کیونکہ میں تیکنکل پرسن ہوں وہ تھوڈا سا مجھے تھوڑا سا نالیش ہے سپورٹ کے بارے میں ہم ابھی جو گورنمٹ کی پالسی ہے مدعہ جو گورنمٹ بھی چلا رہا they are just promoting the sports for recreation only ویو رہا پروفیشنل سمپلی مکم آدم سے بولیں مجھے بولنا ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ایک وہ انٹرٹینمنٹ یا ریکرییشن کیلئے ہو رہا ہے ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے پروفیشنلز اور اچھی سپورٹسمنٹ دیکھو سر تاکہ وہ نیشنل اور انڈرنیشنل کامپیٹیشنز میں ایکزیکلی آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ایکسلنس کہا کہ اگر میں کچھ گیم پرموڈ کر رہا ہوں تو میرا بچہ جو وہاں پر جو سکھے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے کہاں پر پہنچنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو انفرسیشنل ریز ہو رہا وہاں پر ایکیومنٹس کی پروبلم ہے ابھی گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو پروفیشنل جو کیپٹلز ہیں لائک سرنگر اور جمہوں میں وہاں پر سٹ اپ اچھا اکیڈمیز کریں جتنے بھی آپ کی رزلٹ اورینٹڈ سپورٹس ہیں ان کا ایک وہاں پر سینٹر اپ ایکسلنس بنا دے اور وہاں پر جو ایک سپورٹس کی رکائرمنٹ ہوتی ہے لائک آپ کا ڈاکٹر ہونا چاہیے ایک فیزیو تھرپیسٹ ہونا چاہیے آپ کا رہاب سینٹر ہونا چاہیے آپ کا کانڈیشننگ خوال ہونا چاہیے آپ کا ریکریشنل جیسے سویمینگ ہونا چاہیے تو ایک کوچنگ سیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے اور پلس آپ کا جہاں پر آپ پرٹس کریں کہ وہاں پر ایکسلنس بے سپورٹس کو لے نا تو یہ فیکٹرس اپ ایکسلنس بے سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے آپ سٹیڈنز بنا ہو گئے یہاں پر بنا ہو گئے وہاں پر بنا ہو گئے تو وہاں پر بنا ہو گئے پراپر کوچ تو چب تک یہ چیز نہیں ہے تو سپورٹ اب میرے لڑکے کو انجری ہوگی اس کو دیکھنے والا کون ہے میں نیشنل کیم میں رہتا ہوں میرے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے میرے ساتھ دو فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں دو میسوئر ہوتے ہیں ڈاکٹر ٹیم ہوتی ہے میں آپ کو ایکساپل دوں میرے لڑکے کا مومنٹ پانچ کا مومنٹ نہیں جا رہا سہی اور لڑکا اچھا ہے تو میرے پر کوچ تو نہیں بتائے گا کہ بھائی میں اس کو پانچ بتا رہا ہوں یہ تو اس کو کیوں نہیں آ رہا میں نے ڈاکٹر کو بتایا اس نے سائنٹس کو بتایا سائنٹس نے بیومکنل ٹیسٹ کیا اور پورا ایکساپلی کہ اس کی مومنٹ کہا پر رکھ رہی ہے تو اس کو وہ ایکساپلی دے دیں گے سوڈی اٹھکی سکومنٹ وہ نکل جائے تو وہ وہاں پر ٹیم ہے میرے ان کو انجری ہو گی تو مجھے پتہ ہے کہ ایڈونٹ نیڈ ٹو وری بکوز میرے پیچھے ٹیم ہے میرے پیچھے ڈاکٹر ہے جو میرے کو لک آفٹر کریں گے یہاں پر وہ چیز ہی نہیں ہے تو پلیئر کوکا لگی تو کہاں پر ہے ایمبلنس کہا پر ڈاکٹر ہے یہ بھی ایک خوشی کا مقام ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے جو کئی ساری گیمز ہیں ہمارے لوگوں نے کریکٹ میں فٹبول میں نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرفارن کیا لیکن بہت ساری گیمز ایسی ہیں جو ایک واست ایڈیا کور کرتی ہیں اور اس کے لیے انفرسٹرکچر اور فیسیلیٹیز اور باقی چیزیں جن کی طرف آپ نے دھیان دلایا بہت ساتھی ایک نیشنل کورچ کے جو آپ کا ایکسپوزر ہے اور جو آپ کی ایکسپیرینس ہے ایم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول امید یہی کریں گے کہ آپ کی جو مشورجات ہیں اس پر توجہ دے گی سرکار اور اس کے علاوہ جو انکریجمنٹ کے سامان ہیں بچوں کو سپورٹس کی طرف راضب کرنے کو تو آپ کے ساتھ جو ہم نے بات چیت کی اس کا استفادہ جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اٹھائیں گے اور آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے خاص کر انڈر نائنٹین یا انڈر فیفٹین جو ہیں ان کا کیا پیغام ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے سر جو مین پیغام ہے کہ سر آج کل جو یوتھ ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں سر بہت زیادہ اس کو گورنمنٹ کو پیرنٹس کا بڑا رول ایمپورنٹ رول ہے کہ بچے کو پورا مانیٹر کریں اور ڈرگس کی طرف ان کو تھوڑا روک دیں جیسے سپورٹس ہے اس کے طرف جاتا ہے اس کو بچوں کو جانے دیں ڈرگس کو روک لیں اور سر بہت سارے جو بچے ہیں وہ شورٹ کٹ مہتر جوز کرتے ہیں ڈھوپنگ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں بٹ ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ جاتے دیر نہیں رہے تو میں چاہتا ہوں کہ یوٹھ کو وہ چیز سے پرہے جانا چاہیے بطب ان کی اوائیڈ کرنا چاہیے اور جو نورم روٹین ہے آپ کا جو پرٹس میں جو چلتا ہے وہ آپ یوز کریں جو سپلیمنٹس ہیں دکٹر کا ڈائیٹیشن آپ کا اس کو یوز کریں سیکنڈلی اگر آپ نے اچیو کرنا کچھ ایکسلنس اٹ انٹرنیشن اور اپنے سٹیٹ اور نیشن کا کانٹری کا نام روشن کرنا تو یوشل بی ویری دیڈیگیتر ویری سنسیر ویری ویری چیز اگر آپ کا تارگیت ہونا چاہے فکس اور یوشل نترین دیرے فمیور ٹریک انٹرنیشن انٹرنیشن اچیو تارگیت سر کلدیب جی جی ایوی 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 چیز بی اپنے لیے سپورٹ کتھر ایک بہترین فیوچر اور ایک سہت مند فیوچر کو حاصل کریں گے وہ حدف حاصل کریں گے آپ ہمارے پاس آئے ہمارے ساتھ باپچیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ